ناؤ اس قوم کی توفان سے پار آئی تھی آج کے روز حقیقت میں بہار آئی تھی یہ تھے محترم علی یاسر صاحب اسلام بات سے ان کا تعلق ہے اور اب تشریف لاتے ہیں لاہور سے تشریف لائی ہوئے ہمارے دوست رحمان فارس صاحب رحمان فارس وطن کے لئے لکھے گئے چند اشار نوجوان نسل کے ان ولولوں کے نام جن کے ہوتے ہوئے ہمیں نہ تو دشمن کے ارادوں کا کوئی ڈر ہے اور نہ ہی دنیا کی سازشوں کی کوئی پرواہ شجاعت کا نشان ہوں عظم کی پہچان ہوں میں شجاعت کا نشان ہوں عظم کی پہچان ہوں میں ارے دنیا سنبھل کر بول پاکستان ہوں میں شجاعت کا نشان ہوں عظم کی پہچان ہوں میں ارے دنیا سنبھل کر بول پاکستان ہوں میں اور خدایہ ان مقدس نسبتوں کا مان رکھ لے محمد کا چہتہ ہوں علی کی جان ہوں میں خدایہ ان مقدس نسبتوں کا مان رکھ لے محمد کا چہتہ ہوں علی کی جان ہوں میں کروڑوں میرے بازو ہیں کروڑوں میری آنکھیں اٹھارہ کروڑ ہیں ہم کروڑوں میرے بازو ہیں کروڑوں میری آنکھیں مگر کسرت میں بھی توہید کا اعلان ہوں میں کروڑوں میرے بازو ہیں کروڑوں میری آنکھیں مگر کسرت میں بھی توحید کا اعلان ہوں میں میاروں کے لیے ہوں نرم دشمن کے لیے گرم میاروں کے لیے ہوں نرم دشمن کے لیے گرم ادھر ہوں خطہ کشمیر ادھر ملتان ہوں میں میاروں کے لیے ہوں نرم دشمن کے لیے گرم میاروں کے لیے ہوں نرم دشمن کے لیے گرم ادھر ہوں خطہ کشمیر ادھر ملتان ہوں میں اور میرا ہمسایہ جانے کس لیے ڈرتا ہے مجھ سے میرا ہمسایہ جانے کس لیے ڈرتا ہے مجھ سے محبت کی صدا ہوں امن کا اعلان ہوں میں میرا ہمسایہ جانے کس لیے ڈرتا ہے مجھ سے محبت کی صدا ہوں امن کا اعلان ہوں میں سجایا ہے مجھے فطرت کے سب رنگوں نے مل کر سجایا ہے مجھے فطرت کے سب رنگوں نے مل کر کہیں دریاں کہیں سہرہ کہیں میدان ہوں میں سجایا ہے مجھے فطرت کے سب رنگوں نے مل کر کہیں دریا کہیں سہرا کہیں میدان ہوں میں جناب قائد عاظم کی ہمت کا نتیجہ جناب قائد عاظم کی ہمت کا نتیجہ جناب حضرت اقبال کا وجدان ہوں میں جناب حضرت اقبال کا وجدان ہوں میں اور مقتہ ہے کہ میسر ہیں مجھے آزادیوں کے سانس فارس میسر ہیں مجھے آزادیوں کے سانس فارس سو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں میں میسر ہیں مجھے آزادیوں کے بہت شکریہ میسر ہیں مجھے آزادیوں کے سانس فارس سو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں میں شجاعت کا نشان ہوں عظم کی پہچان ہوں میں ارے دنیا سنبھل کر بول پاکستان ہوں میں ایک مطلع بس آخر میں پیش کرنا چاہوں گا باغِ ادن تیرا متقابل نہیں لگا باغِ ادن تیرا متقابل نہیں لگا اے دیس خلد میں بھی میرا دل نہیں لگا بہت شکریہ یہ تھے رحمان فارس صاحب لاہور سے تشریف لائے میں اثر ہیں مجھے آزادیوں کے سانس فارس سو اس دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں میں اور اب میں دعوت کلام دوں گا جنید آزر صاحب کو جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے محترم جنید آزر صاحب اس خطہ خوش خواب سے محبت کرنے والوں کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنے کے لیے کچھ شیر رات چراغاں کرتا ہوں آنکھوں کے دیئے جلاتا ہوں رات چراغاں کرتا ہوں آنکھوں کے دیئے جلاتا ہوں جس دن تیرا دن ہوتا ہے اس دن عید مناتا ہوں رات چراغاں کرتا ہوں آنکھوں کے دیئے جلاتا ہوں جس دن تیرا دن ہوتا ہے اس دن عید مناتا ہوں اس دن میرے پاؤں زمین پر پڑھتے ہوئے اتراتے ہیں اس دن میرے پاؤں زمین پر پڑھتے ہوئے اتراتے ہیں جس دن سبز ہلالی پرچم گھر پر میں لہراتا ہوں میرے مولا خیر ہو میرے اس ہریالے پرچم کی بین آئی کو زندہ رکھنے آنکھ سے جسے لگاتا ہوں بین آئی کو زندہ رکھنے آنکھ سے جسے لگاتا ہوں پہلے لم سے خاک سجاتا ہوں اپنی پیشانی پر پھر آزر دہلیز وطن پر ایک گلاب رکھاتا ہوں نئی رتوں کو زمین پر اتارنے والے نئی رتوں کو زمین پر اتارنے والے میری زمین پہ وہ موسم اتار دے جن میں ہوائے تازہ چمن میں خرام کرتی ہو ردائے سبز درختوں میں آم کرتی ہو فلک کا چاند جہاں پانیوں میں بہتا ہو صدا امید کا سورج چمکتا رہتا ہو ہر ایک کھیت ہو شاداب لہلہ ہاتا ہو ہر ایک پھول جہاں خوشبویں لٹاتا ہو جو صبح جاگے تو آنکھوں میں پیار لے کے اٹھے ہر ایک شام نوید بہار لے کے اٹھے اس عرض خواب کی گلیوں میں وہ جالا ہو کہ جس کے دم سے اندھیروں کا خوف مٹ جائے بٹے ہوئے ہیں قبیلے جو ایک ہو جائیں دلوں میں اپنے محبت کا بیج بوجائیں تمام لوگ وفا کی مثال بن جائیں ہر ایک نظر میں سراپا کمال بن جائیں خلوص و جذبہ عیسار عام ہو جائے دلوں میں جو بھی ہو رنجش تمام ہو جائے یہ مدعا ہے میرا رنگ یہ طلب کا ہے یہ مدعا ہے میرا رنگ یہ طلب کا ہے یہ صرف میرا نہیں ہے یہ خواب سب کا ہے یہ تھے محترم جنید آدر صاحب اسلام آباد سے تعلق تھا ان کا اور اس دن میرے پاؤں زمین پر پڑھتے ہوئے تراتے ہیں جس دن سبز ہلالی پرچم گھر پر میں لہراتا ہوں اور اب نوجوانوں میں جو سینئر شوراں ہیں دو ہی شوراں ہمارے پاس اب موجود ہیں اس وقت جن میں سے امبرین حسیب صاحبہ بہت نامبر شائرہ ہیں کراچیز تشریف لائی ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں محترمہ امبرین حسیب صاحبہ اپنی پہچان پاکستان کے لیے چند اشار کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے تب تے سہرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے تب تے سہرا میں یہی ایک شجر اپنا ہے اس کی مٹی ہمیں سونا ہے سمندر چاندی اس کی مٹی ہمیں سونا ہے سمندر چاندی سوچ اپنی ہے یہ انداز نظر اپنا ہے اس کی مٹی ہمیں سونا ہے سمندر چاندی سوچ اپنی ہے یہ انداز نظر اپنا ہے دستِ الفت سے جلا بخشیں حسین خوابوں کو دستِ الفت سے جلا بخشیں حسین خوابوں کو مل کے تعمیر کریں ہم کہ یہ گھر اپنا ہے دستِ الفت سے جلا بخشیں حسین خوابوں کو مل کے تعمیر کریں ہم کہ یہ گھر اپنا ہے چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا ہی نہیں چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا ہی نہیں رہ گزر اپنی ہے آخر یہ سفر اپنا ہے چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا ہی نہیں رہ گزر اپنی ہے آخر یہ سفر اپنا ہے نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے آئیے نظر گزاریں یہ سخن ہائے وفا آئیے نظر گزاریں یہ سخن ہائے وفا کہ یہ سرمایہ علماس و گہر اپنا ہے آئیے نظر گزاریں یہ سخن ہائے وفا کہ یہ سرمایہ علماس و گہر اپنا ہے کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے تب تسہرہ میں یہی ایک شجر اپنا ہے اور چونکہ یہ نئی نسل کے لیے مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے تو نئی نسل کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی ایک نظم کے دوبند میں نئی نسل کی نمائندہ اے وطن میں ہوں تیرا اندہ میں نئی نسل کی نمائندہ اے وطن میں ہوں تیرا اندہ میں نے پرچم تیرا سنبھالا ہے میں نے پرچم تیرا سنبھالا ہے میری صبحوں کا تو جالا ہے میری پہچان کا حوالہ ہے میں نے پرچم تیرا سنبھالا ہے میری صبحوں کا تو جالا ہے میری پہچان کا حوالہ ہے تو صدا جان و دل میں رکھ سندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ جو بھی وعدے کیے نبھانے ہیں جو بھی وعدے کیے نبھانے ہیں تیرے سہرا چمن بنانے ہیں جو بھی وعدے کیے نبھانے ہیں تیرے سہرا چمن بنانے ہیں کتنے سبزے ہیں جو بچھانے ہیں تیرے ہونے سے خواب ہیں زندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ میں نئی نسل کی نمائندہ اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ امرین حسیب نئی نسل کو پیغام دے رہی تھی کہ نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں نسل نو آتی ہوئی رت ہے ہمارے بس میں خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے اور میں اب اپنے بہتی پیارے دوست اور بہتی خوبصورت شاعر جو ہیں تو نوجوان لیکن ان کا شمار سینئر شوراں میں ہوتا ہے اپنے کلام کی پختگی اور اپنے کلام کی جو ندرت ہے اس حوالے سے اس سے پہلے میں دو تین شیر نوجوانوں کے ساتھ شیر کرنا چاہوں گا پھر چاہیں گے شکیل صاحب سے ہم بہت سنیں جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا محکوموں کو ملے گی شاہی ایک دن سب کا سب بدلے گا ساری عمر یہ آس رہی وہ ساری عمر یہ آس رہی وہ اب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا میرے دوست محترم شکیل جازب صاحب چنیوٹ سے تشریف لائے ہیں پروگرام کے آخری شاعر ہیں ان کو جم کے سنیے گا اور خوب داد دیجئے گا آپ کو بہت لطف آئے گا شکیل جازب صاحب سو بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے سو بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے کب برز وطن کر زتارے گئے تیرے سو بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے کب ارض وطن کرز اتارے گئے تیرے اجداد نے جان ہار دی گھر بار لٹایا اجداد نے جان ہار دی گھر بار لٹایا اے دیس مگر خواب نہ ہارے گئے تیرے اجداد نے جان ہار دی گھر بار لٹایا اے دیس مگر خواب نہ ہارے گئے تیرے اے عرض وطن جب بھی کڑا وقت پڑا ہے اے عرض وطن جب بھی کڑا وقت پڑا ہے سر رکھ کے ہتھیلی پہ دلارے گئے تیرے اے عرض وطن جب بھی کڑا وقت پڑا ہے سر رکھ کے ہتھیلی پہ دلارے گئے تیرے اور ہر سمت کھلائے ہیں گلے شوق شہادت ہر سمت کھلائے ہیں گلے شوق شہادت یوں راستے پھولوں سے سوارے گئے تیرے ہر سمت کھلائے ہیں گلے شوق شہادت یوں راستے پھولوں سے سوارے گئے تیرے یہ پیڑ یہ مٹی یہ پرندے یہ فضائیں یہ پیڑ یہ مٹی یہ پرندے یہ فضائیں منظر سبھی جنت سے اتارے گئے تیرے یہ پیڑ یہ مٹی یہ پرندے یہ فضائیں یہ پیڑ یہ مٹی یہ پرندے یہ فضائیں منظر سبھی جنت سے اتارے گئے تیرے اور اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے پہچان ملی تب جو پکارے گئے تیرے اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے اعزاز سے بڑھ کر یہ حوالہ یہ شرف ہے پہچان ملی تب جو پکائے گئے تیرے جازب تُو دعا خیر کی دے خاکِ وطن کو دن جس کے تصدق میں سوارے گئے تیرے جازب تُو دعا خیر کی دے خاکِ وطن کو دن جس کے تصدق میں سوارے گئے تیرے سو بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے کب ارز وطن کرز اتارے گئے تیرے یہ تھے بہت خوبصورت لہجے کے منفرد شائر ہمارے دوست شکیل جازب صاحب چنہ اوٹ سے تشریف لائے تھے سو بار بھی گر نام پہ وارے گئے تیرے کب ارز وطن کرز اتارے گئے تیرے یہ پیڑ یہ مٹی یہ پرندے یہ فضائیں منظر سبھی جنت سے اتارے گئے تیرے اور ناظرین جب ہم ان ساٹھ باسٹھ تریسٹھ سالوں میں پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہم نے بہت کچھ گمایا ہے لیکن بہت کچھ بنایا بھی ہے اور بہت کچھ پایا بھی ہے ہمیں جہاں گلاس آدھی آدھا خالی دیکھنا چاہیے وہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے اور یقینا ہمیں جو کچھ ہم نے گمایا ہے اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے ابھی تیہ کرنا ہے جس کی نشاندہی فیض نے بھی کی تھی اس طرف ہمیں اپنی نظر رکھنی چاہیے اور نوجوانوں کو اپنا سفر جو ہے وہ اسی جانب جاری رکھنا چاہیے فیض نے کہا تھا نا کہ نجاتے دیدو دل کی گھڑی نہیں آئی نجاتے دیدو دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی وسیشاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی